ایوہ اللذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدوغا لکم فحسروہم اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں میں سے یا میں جو میں بعد میں بیان کروں گا دونوں ترجمے ممکن ہیں تمہارے دشمن ہیں پس ان سے بچ کر رہا ہوں پہلے اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس تمدن کے نظام کو چلانے کے لیے محبتوں کی چاشنی رکھ دی ہے یہ محبتوں کی چاشنی نہ ہو تو تمدن چلے ہی نہ اولاد کی محبت نہ ہو تو والدین اپنا پیٹ کاٹیں گے انہیں کھلانے کے لیے اپنا آرام حرام کریں گے ان کو پالنے پوسٹنے کے لیے وہ ایسی چاشنی ہے اس میں لگے ہوئے راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں اپنے تن کے اوپر اچھا کپڑا ہو یا نہ ہو بچوں کو کپڑے اچھے بنا کے لیے یہ محبت کی چاشنی ہے بیوی اور شہر کے درمیان وہ محبت اور ممدد یہ ممدد اللہ نے رکھی ہے کتنی ممدد باہمی یہ نہ ہو تو کیسے نظام چلے گا گھر کا یہ خاندان کا پورا نظام لہذا یہ محبتیں جو ہے یہ فتنی ہیں یہ محبتیں تمری ہیں اور یہ محبتیں فی الاصل فی نفس ہی بری نہیں ہیں لیکن خطرہ ہے در حقیقت یہی محبتیں حد عددال سے تجاوز کرتی ہیں تو آپ کی آقبت کی بربادی کا ان سے بڑا ذریعہ اور کوئی ہے ہی نہیں بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا ہے حلال سے نہیں تو حرام سے مارے گئے کہ نہیں بیویوں کی فرمائشیں ہیں کہ جو پوری کرنی ہیں جائز سے نہیں تو ناجائز سے ہلاک برباد ہو گئے یہ محبت نہیں ہو رہی ہے عداوت ہو رہی ہے یہ دشمنی ہے اگر چوکش نہ رہو گے اگر محتاط نہ رہو گے اگر الیٹ نہ رہو گے اگر ہر وقت چوکننے نہ رہو گے یہ فطری اور طبی محبتیں تم پر چھاپا ماریں گی شبخون ماریں گی اور تمہیں اللہ کے راستے سے اور حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اسے بیگانہ کر دیں لہذا اہل ایمان چوکش رہو چوکننے رہو یہی محبتیں تمہارے لیے ریڈ سگنلز ہیں یہ خطرے کی علامت نشانات ہیں کس قدر کلیر اللفظ استعمال کہ تمہارے دشمن اچھا من کو سمجھ لیجئے یہ من دو طرح کا ہو سکتا من تبریزیا بعض یعنی تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض یہ بھی صحیح ہے سب بیویاں اور سب اولاد جو ہیں وہ دشمن نہیں ہوتی خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن نہیں تھی اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے بیٹے ان کے دشمن نہیں تھے حضرت اسماعیل نے تو سرِ تسلیم خب ہے گردن ڈالنی ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَمِينَ لیکن یہ کہ بعض ہوتے ہیں تو من تبعیزیا یہ بھی صحیح ہے اور من جو ہے بیانیا جیسے کہتے ہیں عربی زبان میں لِلْأَمِيرِ مِنْ أَوْلَادِهِ جُنْدُنْ امیر جو ہے اس کی تو اولاد ہی میں سے ایک لشکر ہے اتنی اولاد ہے کہ وہ لشکر بڑھ گئے من اولاد ہی جندل یہ من بیانیا ہے اس اعتبار سے بھی بات صحیح ہے پوٹینشل ڈیلجر ہر شخص کے لیے ہر وقت موجود ہے اگر اپنی حفاظت کے لیے چوکر سو چوکرنے نہیں رہو گے پتہ نہیں کس وقت یہ تبعی محبت جو ہے تمہارے قدموں کو ہلا دیں لہٰذا یہ من تبعیزیا بھی صحیح ہے اور من بیانیا بھی صحیح ہے یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحضروہم حضر کہتے ہیں بچاؤ کو بچ کر رہو بی ان دی گارڈ حفاظت کرو اپنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور تمہاری بے خبری کے اندر غیر شعوری طور پر یہ محبتیں جو ہیں تمہیں راہ حق سے منحرف کر لیں انہ من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحضروہم لیکن اس میں توازن کا کمال یہ ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا یہ محبت اللہ نے رکھیے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ محبتیں رہیں اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی کے اندر چاہتا ہے محبت کی چاشنی ہو صرف یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز نہ کرنے تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بانہ ترنا ہو جائیں ان پانچ محبتیں اور تین محبتیں مالو اسباب دنیاوی کی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے رکھو یہ ہے ہدایت یہ ہے توہید اور مالاتر ہو گئی یہی کفر یہی شرک یہی گمراہی یہی بربادی یہی گویا کہ تمہاری آخمت کی تباہی لیکن گھر کی زندگی میں دیکھئے تین الفاظ آئے ہیں اب بیلنس کرنے کے لئے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَعُوا وَتَغْفِرُوا اگر تم معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور اور ڈھاپتے رہو کبر کرتے رہو یہ میں ابھی وضاحت کر دوں گا تین الفاظ عرفہ کے معنی ہے نسی ڈھیلی کرنا چھوڑ دینا ہر وقت جو ہے کسے رکھنا نہیں ہے ہر وقت کی روک توک نہیں ہے کوئی ڈھیل بھی دو معاف بھی کرو عرفہ کے معنی اب یہاں نوٹ کر لیجئے عرف اللہا داڑی بڑھاؤ داڑی کو چھوڑ دو داڑی کو چلنے دو عفو کے معنی یہی ہے روک توک نہ ہو چلنے دو وَإِنْكَعْفُوا اگر تم معاف کرتے رہو دھیل دیکھے رہو وَتَصْفَحُوا صفحہ کہتے ہیں یہ صفحہ ہے ایک ورق ہے دو صفحہ ہیں یہ صفحہ ایک رخ کو کہتے ہیں صفحہ جمیل اس کو کہتے ہیں کہ انسان نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے ذرا اپنا رخ موڑ لیا دیکھا ہی نہیں یعنی دیکھے کو اندیکھا کر دیا چشم کوشی اسے کہتے ہیں چشم کوشی اسے کام دو گویا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں دس دفعہ آپ نے ٹوکا ہے تو کچھ برتبہ ٹوک یہ نہیں ورنہ دھیٹ ہو جائے گا اور یہ دھٹائی جو ہے یہ پھر آئندہ اصلاح کے راستے میں رکاوٹ بن جائے یہ ہے فسفحو صفحہ جمیل یہ صفحہ جمیل ہے ایسے ہو جانا جیسے دیکھا ہی یہ چشم کوشی اور تیسرا ہے وَتَغْفِرُو غفر کہتے ہیں دھاپ لینے کو مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو دھاپ لیتا ہے اور سر کو بچاتا ہے بولٹ سے یا تلوار کے وار سے وہ مغفر ہے تو غفر کے معنی دھاپ لینا کسی کی خطاب کی پردہ پوشی کرنا پردہ پوشی صحیح ترین لفظ مغفرت کے لیے اب یہ تین الفاظ کتنے ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں ان کو لائے کہ یہ جو گھر کی جو ذمہ داری ہے بیوی اور بچوں کی تربیت اس میں یقینا سختی کی بھی ضرورت ہے لیکن نربی کی بھی ضرورت ہے ان کو ساتھ جو ہے جہاں تربیت کے اندر جہاں روک ٹوک کی ضرورت ہے وہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ خطاوں سے دربزر بھی کرتے رہیں معاف بھی کرتے رہیں چشم پوشی سے بھی کام لیں خطا کے اس کے اوپر پردے بھی ڈالیں یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے صحیح رخ پر اب دیکھئے یہ ہے وہ بیلنس اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے بعض مقامات پر آ کر تو انسان گھٹنے ٹیک کر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ایک طرح لفظ عدامت استعمال کیا ہے لیکن بیلنس کیا ہے اور کس قدر پیاری اپیل ہے اگر تم یہ معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور پردہ پوشی کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے تم چاہتے ہو کہ نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے تم بھی ان کی خطائیں معاف کرو رحم کرو زمین والوں پر اللہ تم پر رحم کرے گا تم ان کی خطائوں سے درگزر کرو اللہ تمہاری خطائوں سے درگزر کرے گا تم انہیں معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا تو یہ اپیل کا درجہ ہے تو یہ ہے علائق دنیوی کے بارے میں نقطہ نظر کہ بندہ مومن جس کی نگاہ آخرت پر ہے وہ چوکس ہو کر وہ بالکل غیر شعوری طور پر ان تبی محبتوں کا غلام نہیں بن جائے گا جیسے کہ اس وقت ہماری عظیم اکثریت بنی ہوئی بیوی اور اولاد کے غلام بیوی اور اولاد کے نوکر چاکر بعض ادرات کہتے ہیں ایک صاحب تھے ہمارے بذرگوں میں سے فوت ہو گئے ہیں وہ کہاں کرتے تھے بڑے پیارے انداز میں کہ بھائی ہمارا کیا ہے ہم تو روٹی کپڑے پر اپنے بیوی بچوں کے ملازم ہیں ساری محنت ساری توانائی ساری اپنی قوتیں پھر حلال اور حرام کی تمیز بھی ہٹا کر جو کچھ کمایا ان کے پیٹ میں ڈال دیا یا ان کا تن ڈھاپ دیا یا ان کو عالی تعلیم دے دی ہمیں کیا ملتا ہے دو وقت کی روٹی اور چند جوڑے کپڑے کے جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں کہ روٹی کپڑے پر ملازم ہے تو در حقیقت آج کا انسان اکثر و بیشتر وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا روٹی کپڑے پر ملانے لی توٹل انویسٹمنٹ اپنی شخصیت کی جو رہی ہے انہی میں اور پھر یہ کہ حلال اور حرام کا معاملہ بھی ختم معلوم ہوا کہ اب یہاں معاملہ دشمنی کا ہو گیا یہ محبت نہیں ہے حضور نے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا کہ اس شخص سے بڑا نادان اور کوئی نہیں جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آقمت برباد کر لی اس وقت آدمی یہ سمجھتا ہے یہ میں ہی ہوں میرے بچے میری وجود کا ایکسٹنشن ہے توسیح ہے لیکن جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابباجان آپ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں آپ چھوڑیے ان باتوں کے ابباجان اب زمانہ بدل گیا اب ہمارے تو ٹرینڈز یہی ہیں اب زمانے کا چلن یہی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ میں اور ہوں یہ اور ہے من دیگرم تو دیگری من تو شدن تتو من شدی یہاں تو معاملہ یہ تھا لیکن اب معلوم میری چوائے سور ہے میری پسند اور ہے میرا چلن اور ہے میری رائے اور ہے اور کبھی سینہ تان کر جب باپ سے بات ہو اور ماں سے بات ہو اور انہیں کہا بھی جائے کہ آپ بے وقوف ہیں اور آپ کو معلوم کچھ نہیں ہے تب غوش ٹھکانے آتے ہیں کہ یہ میں کس بغالت ہے میرا میں تو سمجھاتا ہے یہ میں ہی ہوں میری ہی شخصیت کا یہ کی توسیح ہے ایکسٹنشن ہے بہرحال مجھے وہ یاد آتا ہے ہسٹری آف انگلینڈ میں ایک وزیر کا ذکر آتا ہے جس نے بڑے ہتھکنڈوں سے دولت جمع کی تھی بادشاہ کے لیے وہ کس کا فورک کہلاتا تھا ہنری ایٹ ہنری ایٹ مزیر کا نام کیا تھا بارٹن بارٹن تھا چھوڑیے بہرحال اس نے بڑی ہر طریقے سے لوٹ خسوٹ کر کے بادشاہ کا خزانہ بھر دیا اور اس کے بعد جب بڑھا پہ کوئی کونچا اسی بادشاہ نے اسے جیل میں ڈالا اس کا حسرت بھرا جملہ آتا ہیڈ آئی سرڈ گاڈ ایز آئی سرڈ دیکنگ جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی تو مجھے وہ اس میرے بڑھا پہ میں اس طرح زلین و خار نہ کرتا یہ حسرت اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہم نے اپنے آپ کو اپنے اولاد کے لیے پانی کر دیا کہیں اگر اللہ کے لیے وہ محنت کی ہوتی تو ہمیں کیا ملتا کیا کچھ ہمارے نصیب ہوتے ہیں اچھا یہاں بھی یہ نہ ہو اولاد کا حق ہے ان کو پالنا پسنا آپ کے ذمہ ہے امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس لیکن حلال سے کماؤ اور کھلاو اللہ کے حکم سے سرتابی نہ ہو یہ اپنی جگہ محبت کرو اللہ کی محبت سے بالا کرنا ہو جائے اپنی ذمہ داری ادا کرو یہ اللہ کی طرف سے دالی ہوئی ہے ایک ذمہ داری اسی لیے تو ہے بچہ فوت ہو گئے آئے تو دعا کیا ہے جنازے کی اللہم اجعلہ لنا فرطا و عجرا و ذخرا پروردگار اس بچے کو ہمارے لیے اس آخرت کے اندر عجر اور زخیرہ بنا دے ہمارے لیے ہمارے عجر اس لیے کہ تیری امانت تھی ہم نے اس کو پالا پوسا ہے تیری طرف سے ہمارے پاس ایک امانت تھی اگر امانت سمجھ کر پال پوس رہے ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی عجر و ثواب کا دریہ بن جائے گا اور جہاں تب ہی محمد کے تحت ہو رہا ہے وہاں خطرہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ پالا جو ہے اس کو آپ کروس کر جائیں گے اور حلال سے بڑھ کر حرام کے در مبارد دیں گے